اسلام علیکم والدین کا ایک کومن پوچھے جانے والا سوال کہ ڈاک سب ہمارا بچہ بہت کمزور ہے اس کو کھانے میں کیا دیں کہ یہ صحت مند ہو جائے اس کا رنگ پیلا لگتا ہے اس کا قد وزن ٹھیک سے نہیں بڑا اس میں اگزائی قلت ہے ہم اس کو کیسا کیا ڈائیٹ پلان دیں کہ یہ صحت مند دکھنے لگ جائے آج ہم بات کریں گے بچوں میں ایک سال سے بڑے بچوں میں اس ڈائیٹ پلان کے بارے میں جو کہ ایک بیلنس ڈائیٹ پلان ہو جس سے آپ کی بچے کی جسمانی نشنما اور ذہنی نشنما بھی اچھی ہو سکے یہ ڈائیٹ خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو انڈر ویڈ دیکھتے ہیں جن کا قد وزن آپ کو چھوٹا لگتا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر رزوان گور آئیے آج ہم بات کرتے ہیں بچوں میں ایک خاص ڈائیٹ پلان کے بارے میں جو کہ کمزور بچے یعنی مال لرشت بچے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے ڈائیٹ پلان پر جانے سے پہلے کچھ بنیادی ہدایات ہیں وہ آپ کو ضرور پتا ہونی چاہیے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں پھر ہم ڈائیٹ پلان پر چلتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جیسی بچہ ایک سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی ملک ڈیپنڈنسی یعنی دودھ کا استعمال اس کو کم کر دیں کوشش کریں پندرہ سے اٹھارہ آنس چوبیس گھنٹوں میں دودھ اس سے زیادہ نہ لیں بہت زیادہ بچے جب دودھ پیتے ہیں تو ان کے جسمانی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور وہ غزائق قلت کا شکار ہو سکتے ہیں جیسے ان کا رنگ پیلا ہونا کبز کا مسئلہ رہنا یا ہڈیاں کمزور ہونا تو دودھ کی مقدار کو آپ نے کم کرنا ہے اور بچوں کو ٹھوز سالیڈ ڈائیٹ پلان پر جو کہ ایک بیلنس ڈائیٹ پلان ہو اس پر آنا ہے تو دودھ کی مقدار کو کم کریں گے بچہ کھانے پینے کی طرف پہ آئے گا اگر بچہ دودھ پہی رہے گا تو اس کو بھوک بلکل نہیں لگے گی کوشش کریں کہ دن میں تین بڑے میلز رکھیں اور دو سے تین سنیکس رکھیں یعنی دو تین ٹراپر میلز ہوں اور دو سے تین چھوٹے چھوٹے سنیکس یعنی چھوٹے چھوٹے فارم میں فود ان کو جائے تاکہ جسم کی ضروریات پوری ہو سکیں بچوں میں پروسس فود آوائٹ کریں پروسس فود سے مراد ہے جو آپ کو بزار سے نگٹس ملتے ہیں کروکٹس ملتے ہیں فرائیڈ آئٹمز ملتے ہیں ڈبو کے اندر وہ ہوائٹ کریں ان میں سالٹ یعنی نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں بچے کے لیے ہیلڈی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو فرائیڈ چیزوں پر پروسس فود پر لگائیں جو کہ بزار سے مل رہی ہیں کوشش کریں جب بچہ کمزور ہے تو کم مقدار میں اس کو شروع کروائیں آج ساہ سا جب بچے کو آپ کھلانا شروع کرتے ہیں جس طرح میں طاقت آتی تو گزا کی مقدار بڑھاتے ہیں ہمیشہ یہ کوشش کریں ایک دم سے اگریسیو نہ ہو کھلانے میں کہ زہر زبردستی بچے کو ٹھوسیں کبھی بھی بچے کو فورس فل فیڈنگ زبردستی کھانا پھلانا مت کریں اس طرح بچے فود ایورجن یعنی فود ہیٹریڈ ڈیویلپ کر رہتے ہیں کھانا بھی نہ چھوڑ دیتے ہیں تو پیار سے محبت سے فود کو پریزنٹیبل ایٹریکٹیو بنا کے ہمیشہ ان کو دیں جس میں ان کو لگاؤ پیدا ہو کھانے پینے کی طرف ایٹریکشن پیدا ہو نہ کہ ہم زبردستی ان کو ٹھوسے گزا کو اس سے بچے کھانا پینا بلکل چھوڑ دیتے ہیں کوشش کریں اپنے مینیو کو اپنی جو اس کو ڈائیٹ آپ نے پیش کرنے اس کو کلر فول بنائیں ایٹریکٹیو بنائیں اس پر شیفز بنائیں اس کو خاص کلر فول برطن میں شیفز والے برطن میں پریزنٹ کریں جو کہ مارکٹ میں ایویلبل ہیں تاکہ بچہ فود کی طرف راگب ہو نہ کہ وہ مجبوری سمجھ کے اس کو کھائے اگر آپ کے بچے میں خون کی کمی ہے اس کا رنگ پیلا لگتا ہے اس کی ہڈیاں کمزور ہیں اس میں زنگ ٹیفیشنسی ہے تو اس کے سپلیمنٹس آئرن کے زنگ کے کیلچم کے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں جن بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے جن کا رنگ پیلا ہوتا ہے ان میں ویسی بھوک کم ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں آپ سپلیمنٹ کریں بچوں میں اگر پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ ہے تب بھی ان کی گروہت نہیں ہوتی تو پیٹ کے کیڑوں پر ایک میری پوری ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ورم انفیسٹیشن پر اگر وہ علامات ہیں تو آپ اس ویڈیو کو فالو کریں تو اگر ورمز کی آپ کو کوئی شکایت لگتی ہے تو اس کا علاج بھی اپنے ڈاکٹر سے لازمی کروائیں جب بھی آپ بچے کو ایک نیا فوڈ شروع کرواتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کو فش شروع کروائی ہے یا کوئی نٹس شروع کروائی ہے تو ہمیشہ کم مقدار میں دیں اور دیکھیں اس میں کوئی فوڈ الرجی کوئی ریکشن تو نہیں آتا اگر نہیں آتا مثال کے طور پر اس کے جسم پر ریشز نہیں ہوتے اس کو پوٹیاں نہیں لگتی تو آپ پھر اس کی مقدارہ ایسا ایسا بڑھاتے رہیں جب بھی نیا فوڈ شروع کریں تو فوڈ الرجیز کے لیے ضرور دیکھیں جن بچوں کو ملک الرجی ہے ان میں ملک پوڈیکس ڈیری پوڈیکس یوز نہ کریں جن کو فش سے الرجی ہے ان کو سی فوڈ نہ دیں اور جن کو نٹس سے الرجی ہے کسی خاص قسم کے نٹس ہے جیسے پینٹس ہے تو وہ استعمال مت کریں فوڈ الرجی والے چیزیں بچوں کو ہرگز مت دیں جو بھی آپ خوراک استعمال کریں اس میں پروٹینز ہونی چاہیے اس میں ہیلڈی فیٹس ہونے چاہیے اور اس میں وائٹیمنز مرنرلز لازمی ہونے چاہیے تب ایک وہ مکمل بیلنس ڈائیٹ ہوگی جو کہ ہمیں اس ڈائیٹ پین میں بعد کریں گے بچوں میں کبھی بھی شگر کا استعمال نہ کریں اس کی چیزوں میں چینی بہت زیادہ نہ ڈالیں ایڈڈ سالٹ استعمال نہ کریں بعد میں چھڑک کے نہ نمک ڈالیں نہ بہت زیادہ چینی کا استعمال کریں یہ چیزیں بھی بچے کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں اگر آپ نے تھوڑی بہت مقدار میں میٹھا یوز کرنا ہے تو تھوڑی سی چکر یوز کر لیں لیکن چینی کا استعمال ریفائنڈ شگر استعمال مت کیجئے کوشش کریں دو سال تک ماں کا دودھ پلائیں اگر ماں کا دودھ نہیں ہے تو فارمولا فیڈ اس کو کریں ایک سال کے بعد آپ بچے کو فریش ملک پہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا سورس ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو واقعی فریش ملک مل رہا ہے تو آپ ایک سال کے بعد فریش ملک بھی بوائل کر کے دے سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ڈائیٹ پلائن کی طرف آپ کی سکرین پہ بھی آ جائے گا کہ بریکفاس سے ہم شروع کرتے ہیں کہ میں آپ کو آئیڈیا دوں گا کہ کیا کیا چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈائیٹ پلائن اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور چیزیں یوز کر سکتے ہیں لیکن ہیلڈی ہونی چاہیے یہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے ڈائیٹ پلائن بنایا اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ آپ بریکفاس میں یوز کر سکتے ہیں بریکفاس میں جیسے صبح نو بجا بچے کو ناشتہ دیتے ہیں تو آپ اس کو اوٹ میل یا جو کا دلیا بنا کے دیں دودھ میں بنا لیں اس میں ایک سے دو خجوریں میش کر کے ڈال لیں یا اس کے علاوہ آپ اسی اوٹ میل میں یعنی جو کے دلی میں آپ پینٹ بٹر یعنی مونپھلی کا بٹر بزار سے بھی ملتا ہے آپ کو دبی گھر پہ اس کا پاوڈر بنا سکتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں بادام کرش کر کے پیسٹ فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں یا اکھروٹ یعنی والنٹس بھی محش کر کے پیسٹ فارم میں یا پاوڈر فارم میں اس میں ڈال سکتے ہیں جو کہ اس بچے کے لیے بہت بہت ہیل دے گئے کیونکہ انہوں اتمام پروٹینز کابوائیڈیٹس وائٹامینز مینرلز موجود ہوتے ہیں یا آپ اس کو مزید ٹیسٹی کرنے کے لیے اس میں کوئی موسمی جو فروٹ ہے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ بچے اس کو آرام سے کھائیں دو سال سے دو سال کے بچوں کے لیے اگر آپ یہ گرینز یوز کرتے ہیں تو تقریباً تین آنس تک گرینز کافی ہیں تین سال کے بچے کے لیے چار سے پانچ آنس اور پانچ سال کے بچے کے لیے بھی چار سے پانچ آنس گرینز ملک الرجی ہے تو دیسی گی میں مت بنائیں آپ اس کو آلیو آئل میں کینولا آئل میں یا آپ اس کو سن فلور آئل میں بھی پرٹھا بنا کے دے سکتے ہیں ساتھ ایک فرائی ایک دے دیں یا بوائل لیک یوز کر لیں یا سکرمبل لیک بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں انڈا بنا کے دے دیں یا آملیٹ بنا کے دے دیں یا اگر بچہ آپ کا کباب کیمے دال کا کباب لے لیں تو وہ آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سالن موجود ہے سبزی موجود ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں ناشتے کے بعد آپ کوشش کریں دو سے ڈھائی گھنٹے بعد بچے کو ایک ماننگ کا سنیک دیں تاکہ بچے کی جسم کی ضروریات پوری ہوتا ہے اس کو متواتر گزہ ملتی رہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر دو سال سے بڑا بچہ ہے تو آپ اس کو ایک چھوٹی سی سرونگ نٹس کی جس میں ڈرائی فروٹس دو تین طرح کے مکس ہوں بادام ہے کیشو نٹس ہیں والنٹس ہیں میوے آپ اس کو ایک ہینڈ فل چھوٹا سا دے سکتے ہیں تاکہ وہ رام سے کھا لے اور یہ خیال رکھیں دو سال سے چھوٹے بچوں میں آپ پورے یہ نٹس نہ پکڑا ہے کیونکہ ان میں یہ رسک ہوتا ہے کہ یہ گلے میں نہ پھسا لیں چوکنگ نہ ہو جائیں گلہ بان نہ ہو جائیں تو اس میں آپ پیسٹ فارمیں بھی ان کو یہ دے سکتے ہیں چمچ سے بھی کھلا سکتے ہیں ان کو کرش کر کے ان کی پیسٹ بنا کے تو دو سال سے بڑے بچوں میں آپ سولیڈ فارمیں بھی دے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے میں یعنی لنچ میں آپ نے بچوں کو کیا دینا ہے کیا آئیڈیا ہو سکتا اس میں اگر آپ بچے کو لنچ تقریبا دوپہر دو سے تین بجے دیتے ہیں تو اس میں آپ بچے کو دیسی چکن استعمال کر سکتے ہیں اس کو کوشش کریں گرل کر کے چھوڑی چھوڑے پیسز میں کر لیں بچہ وہ فوک سے کھائے یا ایسی طرح میٹ کو آپ گرل کر کے وہ بچے کو دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ سٹیمڈ کیرٹس ہیں سبزی ہیں بروکلی ہے یا پالک ایڈ کر سکتے ہیں یا چیز کا ایک سلائس ایڈ کر سکتے ہیں سوائے ان بچوں کو جن کو مل کلر جی ان کو چیز مت دیجئے یا پھر دوسری آپ براؤن رائس استعمال کریں جو کہ ہیلدی ہوتے ہیں ساتھ سبزی دے دیں یا کوئی بھی دال جو گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ دال اس کو ساتھ دیں اور جو سالن موجود ہے یا کوئی انڈا اس میں آپ رائس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ آپ اس میں انڈا ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹے 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 پیسز کر کے تو اس طرح بچے کی لنچ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی دو سے تین گھنٹے یعنی لنچ گزرنے کے بعد شام کو پانچ سے چھے بجے آپ اس کو آفٹرنون سنیکس آفر کریں سنیکس میں آپ اس کو سمپل یوگرٹ دے سکتے ہیں یوگرٹ میں آپ کرشٹ چیا سیرز ڈال سکتے ہیں یا فلیک سیرز یعنی اس کو میش کر کے آپ اس کے دہی میں ڈال کے کھلا سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں رات کا ڈائیٹ پین یعنی رات کو اگر آپ بچے کو آٹھ سے نو بجے کھانا دیتے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے اگر آپ اس کو رات کو کھانا دینا چاہیں تو آپ اس کو ہولڈ بیٹ پاستہ بنا کے دے سکتے ہیں اس میں چکن کے پیسیز ایڈ کر سکتے ہیں اور ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر موسم ہے آپ اس کو فش بھی دے سکتے ہیں اگر اس کو فش الرجی نہیں فرش کو گرل کر کے دیں بجائے اس کے آپ اس کو فرائی کر کے دیں ساتھ بوائل پوٹیٹوز یا سویٹ پوٹیٹو یعنی شکر کندی اس کو دے سکتے ہیں یا پھر آپ رات کو اس کو اگر بریڈ دینا چاہیں روٹی دینا چاہیں ہول ویٹ بریڈ یوز کریں یا ملٹی گرین بریڈ یوز کریں ساتھ سالن یا جو بھی سبزی ہے وہ دیں اس کے لئے ہیلڈی ہوگا یہ تھا اس کا رات کا ڈائٹ پلین اور اگر بچہ رات سونے سے پہلے اس کے گنجائش ہے وہ کچھ لے سکتا ہے تو آپ ایک دودھ کا چھوٹا گلاس اس کو دے سکتے ہیں جو کہ ورام سے لے سکتا ہے یہ تمام بچے کے ڈائٹ پلین کے بارے میں تھے یہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں کے لئے ہیلڈی ہیں ان میں وائٹامنز منرلز پروٹین کاربوائی ڈیٹ تمام چیزیں جو کہ بچے کی ایک بیلنس ڈائٹ میں ہونی چاہیے تو اس سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا کھلانا ہے آپ ڈیفرنٹ ریسیپیز ڈیفرنٹ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں بچے کو ٹریک کرنے کے لئے امید ہے معلومات آپ کے لئے کارامل ثابت ہوں گی اپنا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ